بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین مفاعمت کا دور دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں اگلے اٹھالیس کینٹے بڑے اہم ہیں میں آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھتا ہوں اسرائیل فلسطین کے معاملے نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا بیک دور مذاکرات کا سلسلہ پھر شروع تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے درمیان درمیانی راستہ نکالنے کے لیے لیکن ساتھ ساتھ دباؤ بھی جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ امریکی خفیہ جہاز پاکستان آمد ہوئی اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور چچن جانباز یہ حمایت میں فلسطینیوں کے جانے کا اعلان انہوں نے کیا ایران نے بھی اپنی پوزیشن کلیر کر دی ایرانی سپریم لیڈر آیتاللہ خملائی کا بڑا بیان بھی سامنے آ گیا اور نون لی کے سارے جلسے منصوب بظاہر بہانہ پہاڑوں کی برف تک کا ذکر کیا جار لیکن اصل معاملہ کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مفاہمت نہ ہونے کی صورت میں بھی کمپنی کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے یہ کیا کریں گے اور نواز شریف کی آمد سے پہلے زمانت ہونا انصاف کی عدالتیں دوبارہ نواز شریف کے دربار بار ناچنے کے لیے تیار صرف گھنگرو نے ایمیلر فیلال آزاد کشمیر میں پاکستان مخالف نارے لگے اور راولہ کورٹ میں خواتین نے وزیراعظم کو چوڑیاں پیش کر دیں اب شیخ رشید زرتاج گل فرخ حبیب اور پرویز علیہ مشکل میں ان کا میں پچھلے ویلوگ میں ذکر کرنا بھول گیا تھا اس میں آج بات کروں گا بھی سب سے پہلے اسرائیل فلسطین معاملہ پاکستان میں جو حالات رات و رات بدلیں اگلے اٹھالیس گھنٹے پاکستان میں بڑے اہم ہیں دیکھیں اس تنازے نے پاکستان کی سیاست کا رخ کیسے بدلا اصل یہ معاملات تھوڑا سا اس کو پیچھے آپ کو لے کے جانا پڑے گا معاملات تو بڑے خراب ہیں لیکن معیشت کا پیٹ آپ کو بتا ہے سب سے پہلے ہے میں بلومبر کی رپورٹ دیکھیں دوزار چوبیس کی چوبیس ارب ڈالر کرزہ دینا تھا اس سال میں گیانہ ارب ڈالر دوزار تئیس میں اور دوزار پچیس تک اگلے دیر سال تک ترہتر ارب ڈالر ذرا غور کریں دوزار پچیس تک ترہتر ارب ڈالر کی پیمنٹ کی ادائیگی کرنے ہیں دنیا کا کوئی معیشت دان مجھے فرمولہ بتا دے ایسے حالات میں دو سال میں تقریباً ترہتر ارب ڈالر بلکہ ڈیرڈ سال میں کیسے اداؤں گے اب تانگوں کا تانگا جسے کہتے ہیں گھوڑا تانگا وہ پشاور میں شروع ہو گئے ایسا کوئی فرمولہ نہیں ہے اور اس تناظر سے پہلے دیکھیں معاملات یہ تھے کہ سعودی عرب کے ولی عید محمد بن سلمان ان کے ساتھ ڈیل تیہ تھی ریالوں کے بیک تھے ڈالروں کے بیک تھے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا معیشت کو بہتر کرنا تھا تجارت کے راستے کھولنے تھے وہ شیخ چیلی والے سارے بڑے بڑے جو خواب تھے وہ پورے کرنے تھے اب نواز شیف جو دبائی اور سعودی عرب آ کے آنے سے پہلے ان سے گارنٹیاں لینے اپنے معاملات تیہ کرنے اور پھر پاکستان آمد اب اصل منصوبہ تو یہ تھا لیکن اس پہلہ نے پانی بھیر دیا اور واقعی آپ کو پتا ہے دوبارہ حالات ادھر ہی چلے گئے جہاں سے پرانی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا اسرائیل فلسطین معاملے نے ان کا بیڑا غرق کر دیا کیونکہ خود نگران وزیراعظم کیا کہا رہے زیرا سنے کہ نہ ڈیجیٹل سپیس محفوظ ہے نہ فیزیکل سپیس محفوظ ہے نہ سرحدے محفوظ ہے نہ ہماری معیشت دونوں ہاتھ نگران کیر ٹکر اٹھا رہے ہیں ان حالات اور یہ بدلنے کا کریڈٹ کسی کے پاس نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بدلنے کا کریڈٹ دوں تو وہ میں دوں گا چین کو آپ لوگ حیران ہوگے چین نے بڑی خاموشی سے اپنا کام کر دیا آپ یہ نقشہ پہلے تھوڑا سا اپنے ذہن میں لائیں عرب ریاست نے اسرائیل کو تسلیح ہندوستان اور اسرائیل کے تعاون سے امریکہ کے تعاون سے بھارت میں بہت بڑی جی ٹوئنٹی کانفرنس ہوئی ہندوستان نے چین کو للکارنا شروع کر دیا پاکستان میں تو رجیم چینج ہو چکی تھی حکومت پہلے سے ہی امریکہ کی بیٹیم اب جو بار بار میں اپنے وی لاؤگ میں کہتا ہے یہ طاقت کا کھیل ہے دنیا کا ورلڈ آرڈر چین واحد ملک ہے جس کے پاس سرپلس میں 877 ارب ڈالر پڑے ہوئے چائنہ اور امریکہ آپ کو بتا ہے ہر بڑے آزم ہیں ارب دنیا میں اثر و رسوخ کے لیے لڑے ہیں ارب دنیا میں امریکہ نے بڑی محنت کی پانچ ممالک میں تو بقیادہ جنگ تک کی چین نے آتا کل پتہ گولی تک نہیں چلائی اب ارب دنیا کو ہندوستان سے امریکہ جوڑ ہے تو ان کی محنت ساری ضائع ہو رہی ہے ہندوستان کے دیکھیں کینیڈا سے پہلے تعلقات خراب ہوئے پھر روس کی مدد سے عرب اسرائیل تعلقات جو اس خطے میں امریکی اثر بڑے لیول پہ پہنچ جاتا بہت بڑے لیول جو چین نے کبھی ہونے نہیں دینا پاکستان میں آپ کو پتہ جو موجودہ رجیم ہے وہ تو مکمل امریکہ کی گود میں نواز شیخ بھی واپسی اسی کا حصہ تھی لیکن اللہ نے حالات ایسے بنائے اور چین روس کا شکریہ ادا کرے جن کی وجہ سے مجبورن انہیں مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنا پڑھ رہا راستہ کھولنا یہ نہیں چاہتے کبھی بھی یہ چاہتے ہیں خان کو بدنام کریں خان کو حکومت میں نہ آنے دیں لیکن مجبوری کا نام شکریہ اس وقت مکمل طور پر کمپنی ایک سیاسی جماعت کا کردار ادا کرے سیاسی جماعت ہمیشہ کیا چاہتی ہے کہ وہ عوام میں مقبول ہو لوگ اسے پسند کرنے لیکن یہی سے پرابلم ہے مقبولیت نہیں مل سکتی تو مفاعمت اور مذاکرات ان کی مجبوری ہے لیکن دباؤ یہ بڑھائیں گے پریس کانفرنسز کی ایک نئی لہر بھی آئے گی انٹریوز کبھی سلسلہ شروع ہوگا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں جیسے مرد کبھی مردانہ کمزوری نہیں مانتا کبھی بھی نہیں مانتا یہ ایسی کمزوری کا تاثر نہیں دیں گے انٹریوز پریس کانفرنسز ساتھ ساتھ ہوں گے زرتاج گل شیخ رشید فرح حبیب پرویز علائی ان کے ساتھ ساتھ مفاعمت بھی کریں گے اب دیکھیں محمد علی دیرانی کی صدر آریف علوی سے ملاقات ہوئی آریف علوی پوری کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کے مذاکرات کسی طرح کامیاب ہو جائیں آریف علوی تلخیاں ختم کروانے تعاون درگزر یہ سارے راستے نکالنے کے لیے بیدان میں پوری کوشش کر رہا ہے اور کمپنی کی طرف سے تھوڑی سی سپیس دیکھیں اب نون لی کے جلسے منسوخ کرنے کی دعوت پہ آئی ہے وہ دیکھیں انہوں نے دعوت دی اور ساتھ ہی وہ جلسے منسوخ پی ہوئے اب ہو سکتا ہے یہ پندرہ اکتوبر کو لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسے کی اجازت دے اور لاہور آئی کورٹ پہ انہوں نے چھوڑا ہوئے لیکن یہ ہو سکتا ہے چھوٹا سا جلسہ کروا دیں کوشش کریں لوگ کام آئے اور مفاہمت کا یہ پیغام چلا جائے اب فضل الرحمن تو الیکشن کہہ رہا ہے بہانہ برفباری کا نون لی کہہ رہی ہے جی میدان سے بھاگے جی انہیں اب اصل میں سمجھ آگے لوگ نہیں آرہے اور لوگوں سے کیا بات کریں اب یہ جو میڈل ایس کا مسئلہ ہے اب یہ فلسطین کی حمایت نہیں کر سکتے اسرائیل کی مخالفت نہیں کر سکتے حمایت کریں تو امریکہ اور اتحادی نرات مخالفت کریں تو عوام پیلے سن سے بددان ہے نفرت ان جلسوں میں پھر آپ ان کے پاس بیچنے کو کوئی منجن نہیں ہے آگے کھوں آپ پیچھے کھائی بہشت کی بات کرے لوگ ہستے اور اب یہ ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف کے توڑنے کے لیے اپنے پالتو صحافیوں کو بھیجنے کہ تحریک استحقام میں آجو تاکہ میدان خالی ہو لاہور کراچی سے شروع ہوا پنڈی تک پورے پاکستان تقصیل سے لیکن کے لیے بڑا مشکل ہے ابھی اسد کیسر تحریک انصاف کے پہلے رہنما جس کا نو مہی کے بعد ابھی ایئر وائی پر انٹریو ہے پہلا رہنما اس نے ٹکٹ ہولڈر کے بارے میں کہا کہ ہر ہلکے میں ہمارے پاس چھ سات آٹھ اور کئی جگہ پہ پندرہ امیدوار بھی موجود ہیں یہ کس کس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی ناکام ہوں گے اب ان لوگ کوشش ہے جو کہ اگر بات نہ بنی مفاہمت کی تو پھر عمران خان کی قید کی طرف آئیں عمر قید کی سازش پہ آئیں اسی لئے جو کچھ انہوں نے کرنا ہے ان 48 گھنٹوں میں کرنا ہے لاہور جلسے کا فیصلہ بھی کرنا ہے انہی 48 گھنٹوں میں نواز شریف کا فیصلہ بھی کرنا ہے اسے پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا اسے دبائی سے سپیشل جہاز بک کروا کے آپ کو پتا ہے دبائی میں وہ کارکنوں اور صحافیوں کو ساتھ پوری برگیڈ لے کر آنے کا پلان تو منہ ہوئے لیکن انہی 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہوگا عدالتیں بتائیں گی کہ کیا وہ حفاظتی زمانتیں جو ان کی 16 اکتوبر تک جو دائر ہوں گی قانونی ٹیم کو اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے پھر اس کے علاوہ عمران خان کو تحریک انصاف کے عودے سے ہٹانے کا معاملہ یہ بڑا اہم معاملہ ان دونوں کی تھوڑی سی میں تفصیل بتاؤں خان کے دیکھیں تحریک انصاف کے عودے سے ہٹانے کی درواس پر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا مجھے کسی عام آدمی نے بلکہ نامعلوم آدمی کہہ لے تحریک انصاف کہ عمران خان کو چیئرمنشپ سے ہٹانے کے لیے توشہ خانہ کیس میں کہتے ہیں جی سزا ہوئی ہے اور نواز شریف کو بھی کیس میں سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے اس لیے آپ عمران خان کو ہٹائیں الیکشن کمیشن اب یہ دیکھ رہے کہ اگر ہائی کورٹ میں عمران خان کی اپیل منظور ہوگی تو پھر یہ عودے سے ہٹانے والا کیس تو ویسی ختم ہو جائے گا اس لیے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لی اب اٹھالیس گھنٹے میں یہ بھی فیصلہ کریں گے کرنا کہے اور نواز شریف کے معاملے میں دس سال کی سزا ہے وہ اشتہاری ہے فاستی زمانت اس کی منظور نہیں ہو سکتی اب یہ بھی ہونا ہے یہ بھی اٹھالیس گھنٹوں میں فیصلہ ہے اس کے بعد انہوں نے اٹھالیس گھنٹوں میں پرویز علائی فرح حبیب زرتاج گل یا ایون شیخ رشید کا ان چار لوگوں کوشش کرنی ہے انٹریو کی شہباز گل تو کہہ رہا ہے کہ شازیب خان زیادہ سے کروائیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ شازیب خان زیادہ اتنا نیچے گرے گا اس لیول پر لیکن بارال کوئی پتہ نہیں مجبوری میں فسالیں تو وہ الگ بات ہے اصل میں دیکھیں کمپنی کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان جیل میں ضرور موجود ہے لیکن ہم نے انہی بنارسی تھگوں کو رسہ گیروں کو رونگ نمبرز کو اکٹھا کر کے ریس میں اکیلے بھی چھوڑ دیا تو یہ لوگ پھر بھی خان سے نہیں جیت سکتے کیونکہ یہ عمران خان کے نظریہ کی جیت ہے اور کمپنی اور نون لیگ اور باقی جماعتوں کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کیونکہ خان ڈٹا ہوا اور وہ کہہ رہے کہ پاکستان کی ساری جیلوں میں گھماد ہو ڈیل نہیں کروں گا لطیف کوسا صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں اس لئے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا دیکھیں ظلم کی انتہا شیخ حرشیجہ سے بندے بڑھ جس میں میں پتہ نہیں کیا لگا ہے وہ پہلے سی انہیں تھوڑا سا مسئلہ تھا وہ ایکزمہ یا خارش ہوگا تو وہ زیادہ شدید ہوگی انسانیت کی تظلیل کا ہر لیول بچے بوڑے بزرگوں سمیت یہ دباؤ میں نیکہ بڑھاتے رہیں گے ہم اس لئے کیا بات کریں میڈلیس کی ہمارے اپنے کو حرام مچا ہوئے ابھی ایک طرح دیکھیں ٹائٹینک ڈوب رہا تھا وہاں آش لوگ بیٹھے شرام نوشی کباب نوشی موسیقی کا لطف اٹھا رہے تھے اور جنہوں نے جہاز سنبھالنا تھا جنہوں نے بچانا تھا جیسے آج قاضی فائز عیسی صاحب نے اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانا ہے اب وہ بالکل اسی طرح دیکھیں پنجاب خیبر پختونخواہ میں آئین کے خلاف آئین ڈوب رہے نگران حکومتے آٹھ مہینوں سے غیر آئینی کام کر رہی ہیں آئین ڈوب رہے آج ساٹھ دن ہو گئے اسلامباد میں الیکشن کا نام نہیں ہے آئین ڈوب رہے تین مہینے سے چار سال سے نواز شیف جوہت کہہ کے گیا تھا اجازت کی ابھی تک واپس نہیں آیا کابینہ کی مرضی سے اب کابینہ کی مرضی سے لکھے ہوئے ہاتھوں کے نوٹس جو امریکی پیغام عمران خان نے عوام کو بتایا اسے خفیہ راز بنا دیا کہ جیسے آٹمی راز چوری ہو گیا سب سے بڑا غیر قانونی کام دہشتگردوں کی عدالتوں میں خان کو پابندے سلاسل اور غیر انسانی حرکتیں پاکستان ڈوب رہے وہ اپنی بستی میں لگے جناح اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جسٹس آلیہ خود کہہ رہی ہے سرکاری وکیل سے کیا فنگر پرنٹس کی لیبارٹری میں نمونے بھیجیں وہ کہا رہے ہیں پانچ مہینے بعد اب ہم ڈنڈوں پر لگے ہوئے انگلیوں کا نشان بھیج رہے ہیں پاکستان ڈوب رہے اور یہ اپنی انہوں نے سرکس لگائی ہوئے ادھر آزاد کشمیر میں قوم کی بیٹیاں حقوق کے لیے باہر نکلیں دیکھیں وہ وزیراعظم آزاد کشمیر جس کی بڑی گندی زبان ہے اس شخص کی میں اس کے دو تین کلپس دیکھیں بدبودار شخص اسے وہ چوڑیاں پھینکے کہہ رہے ہیں شرم کرو وہاں پاکستان مخالف نارے لگ رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے واقعی یہ ٹائٹینک ڈوب رہے اور ادھر میں عدالتوں میں قاضی فائز ایزہ صاحب اختلافی نوٹ پریس ریلیز لائیو ٹرانسمیشن اپنے ساتھی ججوں کو روک ٹوک ایک دوسرے کی قابلیت پر ایک دوسرے کو قائل کرنے کی میں زیادہ قابل ہوں وہ زیادہ قابل ہے ٹوک رہے ہیں روک رہے ہیں جھگتے لگا رہے ہیں مطلب قابلیت تو ہروں کی نظر آگی پارلیمنٹ میں دوت یا ہی ایک سریعت باہر بل پاس نہیں ہو تو اب بچوں کو پتا ہے خیر وہ تو دوسرے ججل صاحب نے عزت بچا لی لیکن دیکھیں یہ لگے کس طرف سرکس ہے مجھے یہ سمجھ نہیں کچھ عرصہ چلائیں گے مزید لیکن ان کا دھیان ادھر نہیں جا رہا میں اسی لئے بار بار باتیں تو پہنچیں یہ باتیں دوسری اب دیکھیں بڑی خبر اوپن سورس انٹیلیجنس کہہ رہی ہے سٹارٹ کوم بیورو ان کا کام ایک سا دیفنس اور قومی سلامتی سے متعلق جو خبریں ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں ٹویٹر کاؤنٹ ہے بہت بڑا امریکہ کا ائر فورس بوئنگ ایٹم تھریٹی سکس یہ ابھی پاکستان کی حدود میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں یہ امریکہ کا بہت بڑا جہاز ہے اس کا کام ہے تفتیش کرنا یہ لوگ تفتیش کرتے ہیں عام طور پر کوئی خبر ملے نے کوئی جہری دھماکے سے متعلق کسی ملک نے کوئی ایسا تجربہ کیا ہو تو یہ اس کی ہوا میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ذراعت ہوتے ہیں اکٹھے کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں گیس کا اخراج ہوا کچھ چھوٹے مٹے نمونے ملیں اس کا ماحول پہ کیا اثر ہوا انوارمنٹ پہ کیا پھر اس کے تجربے کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہاں کچھ تجربہ کیا گیا یا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی خبر بھی تھی اور پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان میں آپ کو پتا ہے پچاس کلومیٹر کی حدود تک دھماکے کی آواز پچاس کلومیٹر پھر ہندوستان نے خبر بھی ڈال دی کہ یہ مزائل تجربہ تھا کامیاب نہیں ہوا تو یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے یہ اس سے جڑی کہانی ہے تو خیر انشاءاللہ کچھ دنوں میں سامنے باتیں آ جائیں گی لیکن یہ بھی علاق معاملہ دوسرے ایران کا صدر بڑا اعلان کر رہے ہیں بلکہ وہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہے وہ کہ ہم کسی صورت میں براہراست اس میڈلیز کے تنازے میں ملویس نہیں ہے البتہ جنہوں نے کیا ان کے ہاتھ چومنے کے تنازے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ چچن جانباز جو ہے رمضان کا در ہے اس کا بھی بیان آ گیا وہ کہتا ہے ہم جا کے وہاں اپنے لوگوں کو بھیجنے کو تیار ہیں وہاں سالسی کرنے کو تیار لیکن سب جانتے ہیں ان کے ماضی میں کس طرح کی سالسی ہوئی تو وہ ان کی محبت میں جا رہے ہیں سالسی کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ابھی روس کے صدر پیوٹن کی آپ کو پتا ہے سالسی کی محبت کی امن کے دستے بھیج کر وہاں ابھی تک یوکرین میں جو معاملہ چل رہے ہیں اس پہ یہ تو پوری ایک آپ کو پتا ہے ایک الگ سے پورا وی لاؤگ ہے اس پہ لیکن ان کی طرف سے آفر آئی ہے اب دیکھنا یہ ہوتا گیا نیکس فورٹی ایٹ آورس اٹھالیس گھنٹے بڑے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا بہت ساری چیزیں میری دل سے ایک دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ مفاہمت کا راستہ کھلے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے دیکھیں عمران خان اپنی ذات کے لئے لڑ نہیں رہا ان کے وقلہ سے بات ہوئی آپ نے سنا ہے بہت سارے انٹریویوز میں میرے ساتھ ہر وقین حامد خان صاحب سے لے کے تمام جتنے وقلہ کے انٹریویوز میں ایک ہی بات ہے خان اپنی ذات کی بات ہی نہیں کرتا وہ پاکستان اور پاکستان کے مسائل مفاہمت کا راستہ اسی صورت میں نکلے گا جب یہ لوگ خود قانونی کام کریں گے آئینی کام کریں گے اور وہ الیکشن فیر ان فائن الیکشن اس میں نواز شریف کو لائیں ضرور میں تو کہتا ہوں نواز شریف کو بھی لائیں بلکہ ان کے اگلے پچھلے ساروں کو لائیں ساتھ اور الیکشن فیر کروا دے ان کو پتا چل جائے گا کس نے حکومت میں آنا ہے اس کے بعد کچھ رولز بنا لیں کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز بنا لیں وہ بنیں گے لازمی ان کے بغیر آپ گزارانی جو سولہ مہینوں میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ اب کئی نہیں کی سامنے آئے گا لیکن اس کا طریقہ کار کوئی تیہ کر لیں ماضی میں اس طرح کے انعروز ہوئے ہیں اس طرح کے ماضی میں آروز ہوئے ہیں جو عوام پہ مظالیں بس پہ خان نہیں مانے گا وہ عدالتوں پہ چھوڑ دیں عدالتیں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے پہلے پنگ پانگ کھیلتی ہیں ان کو تو آپس میں ان کی تو اتنی جورت نہیں کسی کو ایک نوٹس بھیج کے بلا سکیں بردی میں تو اس لئے عدالتوں پہ خان چھوڑ دیں عدالت جانے اور یہ جانے کم بس کم یہ لوگوں کے مسائل بہتر ہوں اور کسی طرف نکلیں